اسلام علیکم دوستو دس نومبر کو سلطان جمعہ کی نماز کے لیے مسجد گئے تو امام نے اپنے خطبے میں عظیم بادشاہ اور شاہی خاندان کا نام نہیں لیا بلکہ صرف امیر المومنین کا اور خلیفہ کا ذکر کیا اس نماز کے فوراں ہی بعد سلطان نے برطانوی سفیر کو پیغام بجبایا کہ ان کی جان خطرے میں ہے اور انہیں یہاں سے فوراں نکال لیا جائے چنانچہ گیارہ نومبر کو علیہ صبح سلطان وحید الدین ششم انگریزوں کی دو اعملہ سکاروں کے ذریعے جن پر ریڈ کراس کا نشان بنا ہوا تھا اپنے خزانے اور نو افراد پر مشتمل عملے کے ہمراہ ایک برطانوی جنگی جہاز تک پہنچے اور پھر اس جہاز کے ذریعے مالٹا روانہ ہو گئے وہ اپنی پانچ بیویوں کو کسر جلدیز میں ہی چھوڑ گئے تھے اور انہوں نے انگریزوں سے درخواست کی تھی کہ انہیں بعد میں ان کے پاس پہنچا دیا جائے قوم پرستوں نے سلطان کے از خود جانے پر خوشی کا اظہار کیا سلطان کے جانے کے بعد سولہ نومبر انیس سو بائیس کو گرینڈ نیشنل اسمبلی نے ان کے کزن اور ولی عید ابن المجید کو خلیفہ منتخب کر لیا ان کی عمر چون سال تھی اور ان کے لبرل خیالات کی وجہ سے انہیں سلطان نے سیاست سے علاق کیا ہوا تھا عبد المجید نے اسمبلی کی تیہ کردہ شرائط کے مطابق یہ منصب قبول کر لیا اسے اس موقع پر پیغمبر اسلام کی ابا اور دیگر متبرک کے شیعہ دی گئی لیکن تلوار نہیں دی گئی جو خلیفہ کے دنیاوی اقتدار کی علامت تھی ترک مور خالدہ عدیب نے در ٹرکش اور ڈیل میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کمال علانیہ طور پر شراب پیتا تھا جب غیر ملکی اخباروں نے اس کی شراب نوشی کے بارے میں لکھا تو اس نے ان کی تائید کی اور کہا کہ اگر ایسی باتیں نہ لکھی جائیں تو لوگ مجھے سمجھ ہی نہیں سکتے جب ایک مرتبہ وہ سمرنا کہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا شراب پی رہا تھا تو گورنر نے کھلکیوں سے پردے گرانے کا حکم دیا اس پر کمال نے اتجاج کی اور کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم میز پر عورتوں کو نچا رہے ہیں انہیں دیکھنے دو کہ ہم صرف شراب ہی پی رہے ہیں ایک فرانسیسی اخبار نویز نے لکھا کہ ترکی پر ایک شرابی ایک بہرہ اور تین سو گنگے حکومت کر رہے ہیں اس پر کمال نے جواب دیا تمہیں غلطی ہوئی ہے ترکی پر صرف ایک شرابی ہی حکومت کر رہا ہے دوستو مصطفیٰ کمال کی یہی باتیں اس کے سیاسی مخالفین کا احتیار تھیں اس کا یہ طرز زندگی اس کے خلاف اور اپوگنڈے کے لیے استعمال ہوتا تھا بہت دیر سے یہ افوائن گردش میں تھی کہ مصطفیٰ کمال اسلام کو تباہ کرنے اور خلیفہ کو نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے اس نے کئی دفعہ اپنے اس ارادے کا اظہار سریعام بھی کیا ادھر نو منتخب خلیفہ عبد المجید کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کو باغبانی اور مصوری کا شوق تھا اور ان کا زیادہ وقت انہیں دو مشکلوں کی نظر ہوتا تھا ان کی طبیعت میں سازش کا انصر نہیں تھا اور وہ ایک سیدے سادے دیانتدار مسکین اور شریف شخص تھے انہوں نے جوانی سے ہی اپنے محال میں بڑی سادہ زن کی بسر کی تھی لیکن جب انہیں خلیفہ المسلمین منتخب کیا گیا تو انہوں نے اس منصب کو بھی دیانتداری سے نبانے کی کوشش کی اس سے قبل خلیفہ گھوڑا گاڑی استعمال کرتے تھے لیکن وہ سلطان محمد فاتح کی طرح صفیت گھوڑے پر سوار ہو کر نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے پیچھے حفاظ دی دستہ ہوتا اور راستے میں لوگ اسے دیکھ کر تالیاں بجاتے اگرچہ عبد المجید کے کوئی سیاسی ازائم نہیں تھے لیکن ان کی شخصیت نے کمال کے تمام تر سیاسی مخالفین کے لیے مقنتیز کا کام کیا اور وہ سب ایک کے بعد ایک اس کے گرد جمع ہو گئے سلطنت عثمانیہ کا تمام ملبع یعنی پرانے وزراء علماء سیاسی قائدین اور فوجی جرنیل اس کے پاس اکٹھے ہو رہے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ گزشتہ دستور کے موافع خلیفہ کو آئینی صدر بنایا جائے اور خود اس کے تحت حکومت قائم کی جائے ایج سی آرم سٹرانگ نے کمال اتا ترکی سوانیہ میں لکھا ہے کہ خلیفہ کی شخصیت اب مصطفیٰ کمال کے اقتدار کے لیے خطرہ بان چکی تھی اور مصطفیٰ کمال نے وہی کیا جو کوئی بھی اچھا ڈکٹیٹر ایسی صورتحال میں کر سکتا ہے وہ خلیفہ کو راستے سے اٹھانے کا موقع ڈھوننے لگے درین اصنا ہندوستان میں مصطفیٰ کمال کا توٹی بور رہا تھا ہندوستان کے مسلمان اسے پورے مشرق کا نجات دہندہ سمجھتے تھے ترکی واحد مشرقی ملک تھا جو اتحادیوں کے مقابلے ڈٹ گیا تھا اور ان کی قیادت مصطفیٰ کمال کے ہاتھ میں تھی ہندوستان سے لگاتار خطوط بھیج کر مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں کو اپنی حمایت کا یقین دلایا جاتا تھا اس زمانے میں ہندوستان بالخصوص پنجاب کے ہر گھر میں مصطفیٰ کمال جانا پہچانا نام بند گیا تھا اور اس کی بڑی بڑی تصویریں ہر دکان پر آویزان تھی اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے غریب مسلمان مصطفیٰ کمال کی جدوجہت کے لیے چندہ بھی جمع کر رہے تھے آرم سٹرانگ کے مطابق ہندوستان سے کل سوہ لاکھ پونڈ کی رقم بطور چندہ بھیجی گئی اور اس میں سے کچھ رقم سے ترک فوج کو تنخائیں دی گئیں جبکہ زیادہ تر رقم انکرہ میں نئی پارلیمنٹ کی تعمیر اور پہلے کمی بینک کے قیام پر خارچ ہوئی لیکن مصطفیٰ کمال کی جانب سے خلافت پر بابندی کے افعائیں گرم ہوئی تو ہندوستانی مسلمانوں کے دورہ نمائی یعنی آغا خان سوم اور سید امیر علی نے ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے ایک اعتجاجی خط لکھنے کا فیصلہ کیا اس خط میں مطالبہ کیا گیا کہ خلیفہ کے رتبے کا لحاظ کیا جائے یہ خط کسٹنطنیہ کے اخبارات کو بھی بھیج دیا گیا شومائی قسمت کے انکرہ کی حکومت تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ خط اخبارات میں شائع ہو گیا مصطفیٰ کمال کو موقع مل گیا اور اس نیاغہ خان کے حالات نکال کر دیکھی وہ ایک محتبر ہندوستانی مسلمان تھے جو انگلستان میں رہتے تھے انہوں نے ریز کے گھوڑے پار رکھے تھے وہ انگریزوں کے لباس پہنتے تھے اور انگریزوں کے ہم نوالا وہ ہم پیالا تھے چنانچہ مصطفیٰ کمال نے اعلان کر دیا کہ وہ انگریزوں کے خاص ایجنٹ ہیں اور انہی کی امام پر برطانیہ ترکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اب اس خط کو بنیاد بنا کر ایجیٹیشن کو ہوا دن اتا ترک کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا چنانچہ یہ بیانیاں تیار کیا گیا کہ انگریز جونکہ یونان کے ذریعے ترکی کو تباہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے اس لیے اب وہ اپنی ایجنٹوں کے ذریعے سازش کر رہی ہیں آغا خان کا ٹریک ریکارڈ بھی اس سلسلے میں خاصا مددگار ثابت ہوا جنگ کے دوران بطور مذہبی پیشواہ آغا خان نے انگریزوں کی حمایت میں ایک فتوہ جاری کر رکھا تھا جس کی ہندوستان بھر میں بڑی شورت ہوئی تھی پیسہ اخبار کی خبر کے مطابق آغا خان کی جماعت نے ملتان میں انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی قرارداد بھی پاس کی تھی آرمسٹرانگ کے مطابق مصطفیٰ کمال کو موقع مل چکا تھا رائے آمہ ہموار کرنے کے لیے پہلے فرانس کے ایک جریدے میں خلافت کے غیر ضروری ہونے کی خبر شایع کی گئی کمال نے اس جریدے کا انٹرویوں میں لفظوں کے فسوکاری دکھاتے ہوئے کہا کہ خلافت کا مطلب انتظامیہ یا حکومت کے سوا کچھ نہیں ہے اب جبکہ ایک اور انتظامیہ اور حکومت وجود میں آ گئی ہے تو اس منصب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی خلافت کا پورے عالم اسلام پر کبھی بھی اختیار و اقتدار قائم نہیں ہوا تھا جیسا کہ پاپائیت کا دنیا کے اتھلق پر رہا تھا آغا خان کا خط شاپنے والے اخباروں پر مقدمے چلائے گئے اور بقیہ خبرات کو سخت عدایت کی گئی کہ وہ ایسے خطوط پر پراپوگنڈا کریں اسی پراپوگنڈے کو بنیاد بنا کر تین مارچ کو اسمبلی کی چوتھی سالگیرہ والے دن ایک قانون منظور کیا گیا اور اسی رات اس قانون کے ذریعے خلیفہ کو ملک بدر کر دیا گیا خلیفہ اور عثمانی خاندان کے ہر فرد کی ترکی میں رہائش پر پابندی لگا دی گئی خلیفہ نے اپنی بقیہ عمر فرانس میں مصوری اور موسیقی کے سہارے گزار دی شروع میں ان کے پاس کوئی رقم نہ ہوتی تھی اور سر پر چھت بھی بڑی مشکل سے مجسر تھی انیس سو چوالیس میں جب دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت ہوئی تو ترکی میں دفعن ہونے کی اجازت بھی نہ مل سکی ان کی باقیات کو فرانس کی ایک مسجد میں ہی محفوظ کر دیا گیا یوں اسلام کی آخری اور شاید سب سے عظیم خلافت اپنے اختتام کو پہنچی دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ